سب کچھ جو ہے نا وہ اس کام کی وجہ سے دہو پہ لگ گیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی بیوی ہے وہ اب آپ کے پاس ہے یا چھوڑ کر چلی گی کیا نہیں مجھے اچھا ہی بھی پوزیٹیو ہوں ہے اس کی وجہ سے میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں تھوڑا عرصہ ان سے علیہ دار ہوں تاکہ میرا جو ہے نا ویرل روڈ وہ زیرو پہ آ جائے پھر میں ان کے ساتھ جو ہے نا تلقات رکھوں گا اچھا ہی بھی ہے تاکہ آپ سے جو بماری ہے وہ آگے آپ کی بیوی کو یا آنے والی نسل کے اندر منتقل ہاں جی پھر اس کے بعد جو بیوی کا رویہ تھا نشے پہ لگنے سے پہلے اور نشے کے بعد سیم رہا یا مطلب کیا ان کے رویہ کے اندر کیا تفتیلی آئیتی نہیں چی دیکھو نا بھائی جان کہ بیوی جو آتی ہے نا وہ زندگی کا امسکر اچھی ٹیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مضبان ہوں میرا علی ناظرین میرے ساتھ جو آپ خوبصورت شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ بھائی نشہ کر رہا تھا روڈ کے سائیڈ پہ بیٹھ کے جب ہمارا یہاں پہ گزر ہوا تو ہم نے دیکھا اور اسے بات کرنے کی کوشش کی کہ دکھنے میں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور تاندرستی والی زندگی دی ہے تو جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ نشے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئی جس کی وجہ سے بیوی چلی گئی بچے چلے گئے اور خاندان کے اندر وہ عزت نہیں ہے جو کہ ایک عام انسان کی یا اس کے جو باقی بہنوائیوں مزید ان سے بات کریں گے اسے جانے کے کیا وجہ تھی جس وجہ سے یہ نشے پہ لگیا السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد وسیم عباس وسیم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نشے پہ کس وجہ سے لگے ہو نشے پہ بس میں آ رہی بری سوسیٹی تھی جس میں ہم بیٹھتے تھے ان کی وجہ سے ہم بھی اس طرف آ گئے کب سے کر رہے اور پہلی دفعہ نشا کیا کیا تقریباً دا سال ہو گئے ہیں سٹار تو چھوٹے چھوٹے نشوں سے ہوتا ہے چرس پی لیتے تھے پھر شراب پی لیتے تھے شراب سے بڑھتے بڑھتے ہم ڈرگز کی طرف آ گئے اب ہم ڈرگز یوز کر لیں شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو چودہ سال ہو گئے ہیں دو بچے ہیں آپ کے مجھے یہ بتائیں کہ چودہ سال ہو گئے ہیں جب آپ کی شادی ہوئی تھی اسے پہلے نشے پہ لگے تھے یا بعد میں لگے تھے نہیں بعد میں لگا چار سال چار سال رہا تو کیا اس کے بعد کیا زندگی میں مشکلات آئی ہوتا ہی ہے بھئی شیئر کرنا چاہیں تو بہت کام ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم کن کن مشکلاتوں سے گزرے ہیں سب سے پہلے تو انسان کی اس کام کی وجہ سے نہ تو عزت رہتی ہے نہ انسان کی جان رہتی ہے نہ انسان کے پاس مار رہتا ہے نہ کاروبار رہتا ہے ایسا سمجھ لیں کہ سب کچھ جو ہے نہ وہ اس کام کی وجہ سے دھاو پہ لگ گیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی بیوی ہے وہ اب آپ کے پاس ہے یا چھوڑ کر چلی گی نہیں مجھے اچھا ہی وی پوزٹیف ہوں ہے اس کی وجہ سے میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں تھوڑا عرصہ ان سے علیہ دار ہوں تاکہ میرا جو ہے نام ویرل روڈ وہ زیرو پہ آ جائے پھر میں ان کے ساتھ تلقات رکھوں گا اچھا ہی وی ہے تاکہ آپ سے جو بماری ہے وہ آگے آپ کی بیوی کو یا آنے والی نسل کے اندر منتقلنا ہو ہاں جی تو پھر اس کے بعد جو بیوی کا رویہ تھا کیا ان کے رویہ کے اندر کیا تبدیلی آئی نہیں جی دیکھو نا بھائی جان کہ بیوی جو ہوتی ہے نا وہ زندگی کا ہم سفر ہوتی ہے اس کا دل تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے شوہر سے جدا ہوں لیکن انسان کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں برے جو ان کو برے لگتے ہیں انسان برا نہیں ہوتا ان کے کام برے ہوتے ہیں بہت منع کیا ہے اتنا منع کیا ہے کہ وہ انہیں کار چھوڑنے پر مجبور ہو گئی بچے کام پہ ہیں بچے ان کے ساتھ ہیں بچوں سے کبھی ملاقات ہوئی ہاں جی ملاقات ہوتی ہے ایک آٹھ سال کا ایک چھے سال کا ایک آٹھ سال کا اور ایک چھے سال کا آٹھ سال اور چھے سال بچے کی عمر جو ہوتی ہے بچہ سمجھدار ہوتا ہے چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے تو کیا کبھی جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں تو کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ یار میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے ماں باپ کے بغیر بچوں کی تو کوئی عزت نہیں ہے کوئی زندگی نہیں ہے تو کبھی نہیں سوچا ہی اس طرح کی نہیں دیکھو نا سوچ تو بہت آتی ہے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے والدہ ان کو سوچ بہت آتی ہے لیکن ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمارا ذہن اتنی دباؤ میں ہے کہ ہم نشے کی طرف ہی بھاگتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچے ہیں ہمارا کار ہے ہمارے کار میں ماں ہے بہنیں ہیں بھائی ہیں ان کا بھی خیار رکھنا ہے بچوں کا بھی خیار رکھنا ہے نہیں یہ ایسے ہی ایک وزن نمہ داگ ہے کہ جو ہمارے ساس جڑا ہوا ہے اور بس میں یہ کہوں گا کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے بی بی سے کتنی در ہوگی ملاقات نہیں ہوئی چھے ماہ بچوں سے کتنی در ہوگی بچوں کو تو پیچھے دو ہفتے پہلے مل کے آئے ہیں دو ہفتے پہلے مل کے آئے ہیں جیسے کہ وہ پچاس سال اس کی عمر بڑھ گئی ہے کیوں کہ بچے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے لیکن بعد میں پچتاوا بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے معاشرے میں ہم نے برے کام کی ہیں برے کاموں کی وجہ سے ان پر بھی اثر پڑے گا آپ کی والدہ والدہ یاد ہے والدہ صاحب نہیں ہے والدہ یاد ہے الحمدلیقہ والدہ نے کبھی منع کیا ہے کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دو یا آپ کے نشے کی وجہ سے کبھی وہ پریشان ہوئی ہو ذہر اسی بات ہے بہت سارے ایسے معاملات دیکھیں ہم لوگوں نے کہ اگر بیٹا کوئی اس طرح کا قدم اٹھا لے ماں باپ کی ماں باپ کی اوپر ایسی بیماریاں حملہ کر دیتے ہیں کہ ان کی وہ زندگی نہیں رہتی پہلے جیسے جی بلکل آپ نے ٹھیک بولا ہے میری ماں میری وجہ سے بلڈ پریشر کی مریض ہے جتنی پریشانی ہیں انہوں نے لی ہیں میرے صاحب کے مطابق کسی نے بھی نہیں لی ہوگی کیوں ماں کی ممتہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بچے کو بری عادت دے کر سمجھ لو کہ مر جاتے ہیں باقی جو بہن بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کا بھائی دیمی دارہ کرتا ہے لیکن سلوک جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے جو بندہ نشہ کرتا ہے اکثر اس کو نات ورشتہ دار گھر میں جانے دیتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہ چروا کے لے جائے یہ بات سچ ہے اور آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا ہوگا ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے بیان بھائیوں کے گھر جائیں وہ پہلے تو اپنی چیزیں سمالتے ہیں کیوں ہونا ایسا کہ یہ ہماری کوئی چیز ہی اٹھا کے لے جائے اس ٹائم کیا سوچاتے ہیں بہت بری سوچاتی ہے اپنے آپ پر پچھتاوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماتے پر یہ سٹیکما جو لگی ہوئی ہے یہ کب اترے گی جب آپ فرد کریں کہ ایک نورمل انسان ہے اگر وہ اپنے کسی رشتے در کے گھر میں گیا ان کا رویہ ٹھیک نہ نہ ہو تو بندہ بڑی چیزیں کو محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کا بہیو کیوں کر رہے ہیں تو کیا آپ کو بھی اس طرح کی سوچ آتی ہے کہ جب آپ کسی رشتے در کے گھر میں گئے ہو اور ان کی سوچ یہ ہو کہ یہ کوئی چیز نہ اٹھا کے لے جائے اور آپ کے دماغ میں وہ سوچ وہی ہوتی ہے جو کہ عام انسان کی ہوتی ہے ذہنی براتیں ہم اشرف المخلوق آتے ہیں ہمیں اللہ پاک نے ذہن دیا ہے جب ہم کسی کا لہجہ تصورات غلط دیکھتے ہیں تو ذہن میں تو آتا ہے کہ یار دیکھو یہ ہماری ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے رشتے دار ہم سے مو پھیر رہے ہیں اچھا رویہ استعمال نہیں کر رہے حتیٰ کہ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کب یہ ہمارے کرسے جائے اور ہم سکون سے بیٹھیں کیا کہنا چاہیں گے نوجوان نسل کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں نوجوان نسل کو میرا یہ میسی جائے کہ خزارہ اللہ پاک کے واسے اس لانت سے اپنے آپ کو چھڑوائیں اور ایک اچھی اور میری زندگی جیئیں تاکہ آپ کے گھر والے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے جو ہیں وہ بھی پرسکون رہے ہیں اور آپ بھی پرسکون رہے ہیں جی نظرین آپ نے وسیم کی بات سنی یہ وہ انسان ہے جس نے نشے کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے بیوی چلی گئی بچے چلے گئی وہ بہن بھائی جو کہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس حالات میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ بندہ نشا کرتا ہے کل کو گھر آئے گا کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھا کے لے جائے گا تو جو نشا کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کی اس طرح سے معاشرے کے اندر عزت نہیں ہوتی جس طرح کے ایک عام انسان کی ہوتی ہے اس لیے یہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگ جوانوں کو میسے دیا جائے جو کہ ابھی تھوڑا بہت نشا کر رہے ہیں اور کل کو خدا نہ خاصا کہ آپ بھی اسے سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو گھر سے نکال دیں اس لیے جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو یہ پروگرام دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان سے سب کا حاصل کریں تاکہ اس طرح کا جو نقصانی اپنی زندگی میں کر چکے ہیں آپ لوگ نہ کریں اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان اومیر علی کو زیادت دیجئے دیکھتر یہ 42 اچھو ٹی وی علانے کے بعد